بیٹی بچھاؤں بیٹی پڑھاؤں کے نارے لگتے ہیں میں اس کے آگیش نہیں ہوں پر مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ جہاں کی بچیاں سیف ہی نہیں ہیں جہاں کے معصوم بچے سرکشت ہی نہیں ہیں وہاں بچھاؤں پڑھاؤں کی نارے لگانے سے کیا فائدہ جہاں کی بچیاں سیف نہیں ہیں جہاں ہم سیف نہیں ہیں وہ ہے آگیشن تو بہت دور کی بات ہے کم سے کب انسانیت کھناتے کچھ تو کر لو یار آپ افتن ہرڈ پیپل آسک ہاں کیا پرسن ایسا کیسے کر سکتا ہے پر آپ لوگ جانتے ہو ہمارے در سے کیا باز نکاتی ہے ہاں میگا یہی پوچھتے ہیں کیکہ اتنے اتارے اچھے لوگ کی ہوتے ہوئے بھی اس کے لئے کچھ کرتے کیوں نے یہ کوئی یار کم سے کب انسانیت کناتے تو کچھ کرو شاید کسی معصوم سی کلی کو اپنے کا محصر مل جائے شاید کسی چھوٹے سے بکشی کو اڑھا تھنے کا موقع مل جائے شاید آپ کی ایک قطع اٹھانے سے کسی معصوم کی سندگی بچہ ہے کسی معصوم کی سندگی بچہ ہے ہاں مول جائے میں لڑکی ہوں نا پہلی بات تو مجھے دھیری آواز میں بات کرنا چھئے اور دوسری بات مجھے چھپٹے بات کرنا چھے میرے ممگی نے سکھایا ہے یار اب آپ تو میں آپ کو ایک بار پتانا چاکتی ہوں I think پرسوں کی بات ہے میں ٹیلی میں کیلاش مارکٹ میں کی اور ایک بکھاری آیا مجھ سے کہا کہ بہن ٹیس روپے دے دو مجھے میں نے اسے پانچ سو روپے دے دیے کیوں پوچھو آرے یار ٹیلی میں بہن بولتا ہی کون ہے اور ایک بار بتاؤ کسی بھی کسی بھی سماج کی یا سوسائٹی کی اس کی آرٹ اس کی کلار کیا ہوتی ہے ہاں اپنا میوسک لے لے ہاں اوہ ارد کیا ہے اوہ لیلا تیری لے لے گی آہا اوہ لیلا تیری لے لے گی کیا لے لے لوگ ایسی گارنٹی تو انشورنس کامپنی والے میں نے دیتے ہیں آہا اور اگر آپ اس میں پوچھو کہیں گلتی کیا ہے کلتی کچھ نہیں ہے لیلا چھوٹی لینے کی بار پر ہی اور لیلا چھوٹی لینے کی بار پر ہی اوہ بیڑی بی کے لکڑ میں بیٹ دیرا گیا آرے بیڑی بی کے لکڑ میں بیٹ کر رہا ہے فیٹ کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے ہالی بیلی کو لڑ میں جائے بھی تو پی آرے چائے بیرائے داروں نے بیرائے ایبی سیٹی پڑے لیبو پڑھالی کا لڑکا ہے ہاں ان لڑکی کو میری سب سے اپریشیٹ کرنا چھئے میری طرح سے اپریشیٹ کرنا چھئے تنڈیاں بڑے لیبو اب کروں گا تیرے ساتھ گنڈی بار گنڈی 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 بار یار کوئی کوئی مجھے اس لڑکے سے ملوا دو کتنا ساف ستھرا سیدھا سچا لڑکا ہے ساف ساف بول رہا ہے تم نے اچھے تنیمانا ہے اب میں تیرے سا کرے کروں گا کیوں کیوں ایسا کر رہا ہے اگر یہ جو ہم پر تم نے نظری رکھی ہے نا اسے ہٹا ہوں گے تو پڑھ لے گا اور ہاں ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتی ہوں ہم لڑکوں کو کتنی گنڈی گنڈی کتنی گنڈے گنڈے نام سے جلاتے ہیں بڑو ٹو لفمگا چھوڑا اور وہ کتنی جات سے ہم گلا کتنی کتنی جات سے یار ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا چھمیاں ٹوٹا لفمگی یہ پل جھڑی بیا 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 بھائی ہم نے ان سب کی عادت نہیں ہے کیوں پلا رو پہو ممین آپ جانتی نہیں ہو کتنا مزا آتا ہے یہ سب کرنے میں ہرسکا میرے دیت کرتے گئے مجھے اپنی کبھی اپنے آفس سے بات کری ہوگی نہیں کریے نا کیوں کیوں سے ڈڑتے ہو اس وجہ سے آج آپ نے مہتیا اگر آج لڑکیوں سے آپ در رہے ہوتے نا تو انتے ساتھ کبھی ہی نہیں ہوتا تو جو ہم پر نزلے رکھتے ہونا اسے خطال ہوگا کافی پروبلم کسی سے سولف ہو جائیں گی جانا صحیح ہمارے سماج میں کچھ اس قدر حوض کیا کھل چکی ہے اس میں کچھ درمدے اپنی ناپاک حرکتوں کو انجام دے دیں اس میں کس کا روش ہے یہ دو شے ہماری نیمہ والی یہ دو شے ہمارے کانون بیوستہ کا کیونکہ ہمارے دیش کی کانون بیوستہ لاچار ہے میں آپ سبی کو چوٹ سے کچھ ادھارا دینا سکتے ہیں کئی سکولوں میں بچے اس ٹیچر کا کام ضرور پھورا کرتے ہیں جو بہت زیادہ مارتا ہے اور اس ٹیچر کا کام نہیں کرتے جو کم مارتا ہے جو ٹیچر بہت زیادہ مارتا ہے بچے اس ٹیچر کا کام ضرور پھورا کرتے ہیں کیونکہ ان کے من میں مار کھانے کا ڈر بسا ہوتا ہے ڈر جس کا مطلب ہے ڈر بہت زروری ہے اور یہ ڈر جب تک ہماری کانون بیوستہ میں نہیں آئے گا تب تک بلاتکار جیسے ڈھٹیا واردات کو روکنا مشکل ہے میں آپ سبی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں سعودی میں نہیں ہوتے اتنے ریپ یا انہی کسی دیشوں میں کیوں نہیں ہوتے اتنے ریپ اس نے ہمارے دیش میں ہر دن سنائی کرتے کیونکہ اس کا افکارہ ہے کانون بیوستہ سخت پرشاشن جو کی ہمارے دیش میں نہیں ہے ہمارے دیش میں جب تک پبلک سڑکوں پر ہنگامہ نہ کر دیں تب تک پولیس اس واردات کو سنگیان میں ہی نوانے لوگ کہتے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ منظوری خدا ہوتا ہے پر میں پوچھتی ہوں کیا بھگوان یہ چاہتا ہے کہ ہر دن ہر دوسری لڑکے کے ساتھ یہ نیچتا ہو یہ نیچ حرکت ہو وہ ہر پلک در کے سائے میں جیتے رہے کب تک آخر کب تک یوں پاسو ہونسی زندگیاں برباد ہوتے رہیں گی کب تک ہم سب یوں در کے سائے میں جیتے رہیں گے کبھی نہ کبھی تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانے ہی پڑے گی جب تک اس دیش میں ایسی نیچ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں تب تک شاید آپ میں سے یہاں بیٹھیں کسی کی بھی بچیاں سرکشت نہیں ہیں میں آپ سب سے صرف ایک سمپل سا کوششن پوچھنا چاہوں آپ اپنی بچیوں کو سب سے زیادہ سرکشت کہاں محسوس کرتے ہیں آبیس سی بات ہے آئی نو آپ سب سوچتے ہوں گے کہ آپ کی بچیاں گھر پر سب سے زیادہ سیف ہے بٹ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اکثر وہی لوگ آپ کا بھروسہ توڑتے ہیں جن پر آپ سب سے زیادہ وشواس کرتے ہیں ادھیک تر بچیاں جو چائنڈ اپیوز کا شکار ہوئی ہوتی ہے وہ تو اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ انہیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے یا ایسا تو ہوتا ہے ایسا تو ہوتا رہتا ہے تو کیا ہے نا آئی ایم نوٹ اکیو دنیا جہاں ایسا ہوتا رہتا ہے جہاں کیا سچ ہے کیا چھوٹ ہے کچھ پتا نہیں سب سب مکس ہے سب تک فیوزن ہے ہاں پہ آئی ایم نوٹ سنسبل ایم سٹوپڈ ایم سٹوپڈ ایم نوٹ ایم نوٹ سنسبل گھر کے باہر جاؤ تو کیفوڑ رہنا گھر کے باہر بہت پورے لوگ ہوتے ہیں نا لڑکی کو امیشہ کیفوڑ رہنا چاہیے تو یہ کیوں نہیں کہ کہ مجھے گھر کے اندر میں کیفوڑ رہنا ہے آپ لوگوں سے بھی بچ کرےنا ہے کیوں نہیں کہا یہاں تمہیں بہت کچھ ایک سپوس دینا گھر میں تھی میں نہیں رہنا ہے مجھے سنسبل میں بیکار ہوں میں خراب ہوں مگر میں آپ لوگوں میں سے ایک نہیں ہوں واپس نہیں آؤں گی مجھے گھر کے اندر میں گناہ کیا تھا میرا جو قسمت نے اتنی ہی بڑی سادا دی کہنے کو تو سارا جہاں ہے میرے ساتھ تو پھرکو ساسوں میں گھڑتی تن آئی ہے کہنے کو تو سارا جہاں ہے میرے ساتھ تو پھرکو ساسوں میں گھڑتی تن آئی ہے موٹ کے بستر پر لیٹی اس کی پانی پانی تھی موٹ کے بستر پر لیٹی اس کی آنکھیں پانی پانی تھی کھلی آنکھیں نشانہ بن چکی تھی سوالوں کا اور بند آگوں میں یاد آتی وہ دردناک کہانی تھی جینے کی آس لیے لیٹی تھی وہ جینے کی آس لیے لیٹی تھی وہ لیکن اس کے دھائر پڑے جس نے اسے زینے کی اسازت نہ دی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی آج زندگی کو الویدہ کہنے کی باری آ جا گئی تھی ہستے ہستے موت کو گلے لگانے کی عبادت اس نے خدا سکی تھی دل پر پتھا رکھ خدا نے بھی اس سے اپنے پاس آنے کی ازازت دی تھی اور اس حوال بھرے زمانے سے اس کی زمانتی تھی اندھے بتائی دیکھے اس کو سبھی کی آنکھیں نم تھی بس ریوائیٹ کرتا دچینے جی اس کے اسی کی انتیمیات کا میں شامل ہوڑی کی اس زمانے کی اوقات تھوڑی کم تھی اس کا اس پرکار دنیا کو الپتہ کہنا اس دنیا پہ لگا ایک کلک تھا اپنی حوض بھری گولیوں سے انہیبانوں نے جیسے مارا آسمان میں اڑتا ایک بھیہنگ تھا استعمال کیا انہوں نے اسے جیسے انہی کی ساگر تھی کیا اسی طرح دکھائی انہوں نے اپنی انسان میں تھی آسمان سے گھٹی میں جل کی دھاراؤں کے پیچھے آج ایک سورج کی قرن چھپ گئی تھی آسمان سے گھٹی میں جل کی دھاراؤں کے پیچھے آج ایک سورج کی قرن چھپ گئی تھی شاید اسی لیے نربھایا کو الویدہ کہتے وقت خود کسمت بھی روئی تھی خود کسمت بھی روئی تھی بس زوردار داریا ہو جائے یہ جو کانٹینٹ ہے بہت خوبصورت کانٹینٹ ہے بلیس بس زوردار داریا ہوسنا ہوسائی وہ وہ ماسوم سی بچھی تھی بھائی ابھی ابھی دنیا میں تھی آئی ان ہیوانوں میں ان ترندوں میں اتنی ہیوانیت کہاں سے آئی کہ اس ماسوم بچھی کی ماسومیت نظر نہیں آئی ایچ نیوز تھی کچھ دیت پہلے آئی تھی اس میں نا مہینی کی بچھی کا بلاد کار ہوا تھا یار چھوٹی بچھی تھی وہ ابھی ابھی دو اس نے دنیا میں قتم رکھا تھا یار کوئی اتنا بھی